یا مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم کا چندہ لگانا جائز ہے یا کوئی غیر مسلم کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے تو جبرن اس سے مہانہ چندہ لینا یا اس سے کٹوٹی کرنا مسجد کی تعمیر کے لیے کیا جائز ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَن يُعَمَّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَهِدَيْنَ عَلَىٰ عَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَائِكَ حَبِطَتْ آمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ حُمْ خَالِدُونَ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مشرقوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد تعمیر کریں حالانکہ وہ خود اپنی ذات پر کفر کے گواہ ہیں وہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ ان کے عامال رائے گاں چلے گئے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَاقَامَ السَّلَاطَ وَعَاتَ الزَّقَاطَ وَلَمْ يَخْشَرْ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَاءُ الَائِكَنْ يَقُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں نماز قائم کرتے رہیں زکاة دیتے رہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں پس امید ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے قرآن پاک کی اس واضح ارشاد کی روشنی میں اللہ کے اس حکم کے واضح روشنی میں مسجد کی تعمیر و مرمت تازین و عرائش جو ہے وہ غیر مسلم کا مال لگانا جائز نہیں ہے ایسی حاشل صدا رقم کا مسجد پر لگانا نجائز ہے اگر کسی نے کوئی جبرن لی ہے تو اسے واپس کریں تمام فقہہ کا اس پہ اجماع ہے کہ کسی غیر مسلم کا شے مسجد کے لیے چندہ بھی نہیں مانگنا چاہیے اور کسی غیر مسلم کا چندہ مسجد پر لگانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو مشرق ہے وہ نجس ہے اس کا مال حرام ہے اللہ کا گھر اللہ کے لیے ہوتا ہے اس پر اسی کا مال لگے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا قیامت پر یقین رکھنے والا نماز کو قائم کرنے والا تو اس لیے اس کا جو خلاص قلام یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی تازین و عرائش پر جو استعمال ہونا ہے جو پیسہ وہ خالصتا مسلمانوں کا ہونا چاہیے موسیقی موسیقی